ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مسرا پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا پیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے گا تو چلی ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں آج میں بیک بلاو ڈیزائن بتانے جا رہی ہیں آپ کو تو دیکھیں میں نے بلاوز کو کٹ کر دیا ہے میں نے بلاوز کی لیند 14.5 انچ رکھی ہے اور 3 انچ کی چوڑائی دیتے ہوں گلے کی مارکنگ کر دیں گے اور نیچے کے سائٹ پہ ہم 3 انچ کی چوڑائی پہ ہی مارکنگ کریں گے تو چلیئے ہم آپ کو نیچے کے سائٹ سے مارک کر کے دکھاتے ہیں ہم نے دونوں سائٹ سے بلکل برابر میں لے لیا ہے اس کو میں نے شٹریٹ لائن سے برابر کر دیا ہے گلے کی جو لیند میں 11 انچ رکھ رہی ہوں یہاں سے میں نے برابر کر دیا ہے 1 انچ کی ہم یہاں سے جو گلائی کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے گلے کی گلائی کر دی ہے hop انچ کا ہم دیکھیں گلے کے جہاں سے میں 3 انچ کا سائز لیا تو وہی سے hop انچ پہ ایک میں نے اور مارکنگ کی ہے اور میں نے گلے کی ڈیزائن کی پوری مارکنگ کر دی ہے اب چلیئے میں وہی سے کٹ کرتی ہوں جو میں نے نیڈیزائن کیلئے مارک کیا ہے اس کو بلکل اسی طریقے سے ہم کٹ کر دیں گے یہ دیکھ لیجئے میں نے اسٹر کو کٹ کر دیا ہے اس کو ایک سائیڈ کریں گے تو جو میں نے ابھی نیچے کے سائیڈ کا پارٹ رکھا ہوا ہے اس کے برابر بلکل سیم ایسا ہی ہے میں ایک اور کٹ کریں گے کپڑا یہ میں نے دیکھیں کپڑا لیا اس کو میں نے ڈبل فولڈ کیا ہے اب اس کے اوپر میں پورا بلاؤس کو رہ دیتی ہوں اچھے طریقے سے گلہ برابر کرتے ہوئے اب اسی برابر میں ہم کپڑے کو بھی کٹ کریں گے جو میں نے بھی فیبرک لیا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے میں نے فیبرک کو کٹ کر دیا ہے اس دونوں کو ہم ایک ساتھ میں پہلے سٹیچ کر لیتے ہیں پھر آپ کو آگ کا ڈیزائن بتاتے ہیں بلکل برابر کر لیجئے گا پھر اس کے بعد ہم اسے سٹیچ کریں گے یہ دیکھ لیجئے میں نے پورے گلے کو سٹیچ کر دیا ہے کمپلیٹلی اب ہم پورا کٹس لگا لیتے ہیں گلے پہ تو میں نے پورا کٹ لگا لیا ہے اب میں اس کو اُلٹ کر سیدھا کر رہی ہوں تو اچھے طریقے سے سیدھا کر لیجئے گا تو میں نے پورا سیدھا کر دیا ہے بلاؤس کو اب اس کے اوپر ہم سلائی لگاتے ہو اسے سٹیچ کریں گے تو چلیے میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں تو میں نے دیکھئے پورا سٹیچنگ کر دی ہے بلاؤس کی اب میں اسی طریقے سے جو مطلب فیبرک میں نے سٹیچ کیا تھا جو الگ سے فیبرک لگا کے اس کو دیکھیں میں نے کٹ کر کے نکال دیا جو ایکسٹرا تھا اب میں بلاؤس کو کپڑا لے لیتی ہوں تو مجھے نیٹ کا یوز کرنا ہے اس میں تو میں نیٹ سے ڈیزائن بنا تو آپ کو بھی نیٹ کا ہی کپڑا لینا پڑے گا اور یہ میں نے جو گلہ کٹ کر کے نکالا تھا اسطر جو نکلا تھا اس میں سے ہوا ہے گلہ دیکھیں میں نے ون انچ کی کو لائی دیتا ہوں جو گلہ کے مارکنگ کی تھی سیم اسی چگہ سے میں نے نک کو کٹ کر دیا ہے اب میں بلاؤس لے لیتی ہوں تو میں نے اسطر بھی بنایا وہ ڈیزائن کر کے اور اس کے اوپر ہم بلکل برابر کر دیو پہلے ہم رکھ دیں گے نیٹ کا کپڑا جو ہے مارا یہ دیکھ لیجئے میں نے بلکل برابر کر کے اس کو پین اپ کر لیا ہے ایسے آپ بھی کر لیجئے گا اب اس کو میں سٹیچ کر دیتی ہوں پورا تو میں نے دیکھیں پورا گلے کو سٹیچ کر دیا ہے اس کو نیٹ کے ساتھ پورا جوائنڈ کر لیا ہے اب میں گلے کو سٹیچ کرنے کے بعد اس کی پورا آل راؤنڈ سٹیچنگ کر لیتی ہوں تو میرا دیکھیں یہ بلاؤس پورا سٹیچ ہو چکا ہے اب میں جو گلے پہ اس کا ڈیزائن کروں گی تو گلے پہ ڈیزائن کرنے کے لیے میں نے فیبریک لیا اس کو میں کلوس کٹنگ کر لیتی ہوں اسے کپڑا سٹیچ بل رہتا ہے تو میں نے کچھ پٹیاں کٹ کر لی اس کو میں ایک ساتھ میں جوائنڈ کر لیتی ہوں ایک دوسری کے ساتھ تو میں نے پورا پٹیوں کو جوائنڈ کر دیا ہے اب اس کو میں ڈبل فولڈ کر کے سٹیچ کر دیتی ہوں تو میں نے پورے پٹی کو ڈبل فولڈ کر کے سٹیچ کر دیا ہے میں پورے گلے پہ اس کو پہلے رکھ کر سٹیچ کر لیتی ہوں ایک بار تو ہمیں دیکھیں میں آگے کے سائیڈ رکھ کے سٹیچ کر رہا ہوں جس سائیڈ سے میں نے نیٹ کو لگایا ہوا ہے اسی سائیڈ سے اسے اوپر کے سائیڈ سے رکھ کے میں سٹیچ کر لیں گے پورا میں نے گلے پورا دیکھیں جو ہی کراس کٹنگ والا فیبریک کو اس کو سٹیچ کر دیا ہے اب اس کو میں نیچے کے سائیڈ فولڈ کرتے ہو پورا پھر سے سٹیچ کر دیں گے یہ دیکھ لیجے یہ پورا سٹیچ ہو چکا ہے اب گلے پہ جو بلکل سائیڈ میں ایک سلائی لگائیں گے تو دیکھیں سائیڈ میں ایک سلائی لگا کے سٹیچ کر لیتے ہیں تو میں نے دیکھ لیجے پورا اس کو سٹیچ کر دیا ہے یہ میرے پٹی کی طرح دیکھیں پورا بند چکا ہے گلے پہ کتنا اچھا دیکھ رہا ہے اب اس کو میں جو دونوں سائیڈ سے اس پہ ٹرکس لگاؤں گی تو میں آپ کو ٹرکس لگا کے دیکھا دیتی ہوں سب سے پہلے میں اس پہ لیس لگا لیتی ہوں جہاں سے میں نے دیزائن کر کے اسطر کو جوائنڈ کیا ہے وہاں پہ بلکل ہم سائیڈ میں دیکھیں لیس لگا رہے ہیں اور جہاں سے ہم نے تھوڑا سا اس کو کٹنگ کیا ہے کارنر سائیڈ میں کر کے اس وہاں پہ آپ فولڈ کرتے ہو لنس لگائیے گا جس سے کورنر دکھنا چاہیے اب ایک سائٹ سے لنس سٹیچ ہو چکا ہے دوسرے سائٹ سے بھی اچھے سے پورا سٹیچ کر دیجئے گا تو میں نے دونوں سائٹ سے کمپلیٹلی سٹیچ کر دیا ہے اب میں آپ کو آگے کا ڈیزائن دکھاؤں گی کیسے بنایا جائے گا تو سب سے پہلے میں یہاں سے ٹرکس لگا لیتے ہوں پیچھے کے سائٹ سے آپ بھی ٹرکس لگا دیجئے گا پلاوس میں ایک سائٹ سے ٹرکس لگ چکا اسی طریقے سے دوسرے سائٹ بھی لگا لیں گے تو میں نے دونوں سائٹ سے بلکل لگا دیا ہے یہ دیکھ لیچے اب میں نے یہ اسٹر کا جو تھوڑا سا فیبرک لیا ہے اس کی میں نے پٹیا کٹ کر لی اس کو میں نیچے کے سائٹ سے جوائنڈ کر دوں گی اب اسے میں نے دیکھئے جوائنڈ کر کے سٹیچ کر دیا ہے اب اس کو ایک سلائی لگا کے اور سٹیچ کر لیتے ہیں بلکل فلیٹ میں یہ دیکھئے سٹیچ ہو چکی اس کو میں ڈبل فولڈ کر کے ادھر سائٹ سے فولڈنگ کرتے ہوئے ہم ڈبل فولڈ کر کے سٹیچ کر دیں گے پورا تو میں نے پورا سٹیچ کر دیا ہے دیکھ رہی چھے اب چلیے میں آپ کو آگے کا ڈیزائن دکھاتے ہیں اس کو میں ایک سائٹ کر دیتے ہوں اور اس کے آپ کو آگے کا ڈیزائن دکھاتے ہیں تو آپ کا ڈیزائن بنانے کے لئے میں نے سکوائر سائز کی دیکھئے یہ کپڑے لیے ہوئے اس کو میں ڈیزائن کروں گی تو ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے میں کیسے اس کا ڈیزائن بناؤں گی ایسے آپ بھی بنائیے گا یہ دیکھ لیجئے ایک ڈیزائن میرا کمپلیٹ ہے اس کو میں چٹس کی ساتھ اسے یہاں پہ ہم اس کو لگ کر لیتے ہیں اب اسی طریقے سے ایک اور بنا لیتے ہیں پھر ہم اس جس کے بعد جیسے میں آپ کو ان دونوں کو بنا کے دکھا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ تھوڑا اور بنا لیجئے گا کم سے کم آپ کو بنانا ہے اس کو یہ دیکھ لیجئے یہ میرا دو کمپلیٹ ہے اسی طریقے سے مجھے کچھ اور بنانا ہے تو میں آپ کو اور بنا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ میرا پورا کمپلیٹ ہے تو میں نے پورا 14 جو ہے بنایا ہوئے اس کو کیونکہ ہمیں 14 کا اس کو ڈیزائن کرنا ہے دیکھ لیجئے 6 ایک سائیڈ رکھیں گے اور 8 جو ہے ایک سائیڈ رکھیں گے تو ہم 6 سے 8 پہلے 8 کا جو میرا ہو ہے 8 ڈیزائن کو ایک تھریٹس میں ہم بلکل برابر میں رکھر لیں گے تو میں کیسے کر رہی ہوں آپ کو بلکل اچھے سیاد رکھنا ہے کہ آپ کو 8 جو ہے مطلب 8 جو ہے ایک سائیڈ فلاورز میں بنانا ہے ایک کلی میں اور 6 جو ہے ایک کلی میں بنانا ہے تو میں نے یہ جو بنا رہی ہے یہ میرا 8 والا ہے مطلب 8 جو ہے کلی والا ہے یہ دیکھ لیجئے اس کو بلکل برابر کر لیجئے اچھے سے پھر اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو لک کر دیں گے تو دیکھ لیجئے یہ فلاور بلکل یہ والا کلی کمپلیٹ ہے اور اگر آپ کو میری یہ ڈیجائن اچھی لگے تو پلیز لائک سے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا یہ دیکھ لیجئے ایک کلی میرا کمپلیٹ ہے اسی طرح سے میں آپ 6 کلی والا پر آؤں گی تو یہ میرا 8 کلی والا تھا تو میں نے دونوں کو دیکھے بنا لیا اب اس کو یہ دوسرے کے ساتھ ہم رکھتے ہوئی نیڈلز کی ساتھ اس پورا جائنڈ کر لیتے ہیں تو فرینڈ اگر آپ کو میری یہ ڈیجائن اچھی لگے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے ہمیں کمنٹ کر کے جرور پتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگیا میں آپ کے لئے اتنا زیادہ ہارڈ ورک کر کے ڈیزائن بناتی ہوں اور ویڈیو بناتے ہیں تو اگر آپ لائک سے کمنٹ کریں گے تو مجھے بہت زیادہ ہیپنیس ملے گی اور اس کے ساتھ اگر آپ نے چینل پہلی واب ویجیٹ کیا تو اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن کو جلور پریس کر دیجئے گا جس سے میرے کوئی نیو ڈیزائن کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے یہ دیکھ لیجئے میں نے فلاورز کو بلکل کمپلیٹلی بنا دیا ہے جوائنٹ کر کے اب اس کو جو میں بلاوز کے ساتھ میں سٹیچ کروں گی تو میں بلاوز لے لیتی ہوں یہ دیکھ لیجئے اب اس کو یہاں سے ہم جوائنٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں میں یہ ڈیزائنر بٹن لگا دے ہوں گی تو دیکھ لیجئے میری ڈیزائن بلکل کمپلیٹ ہو چکی اگر آپ کو میری ڈیزائن اچھی لگی ہو تو پلیز لائک جرور کیجئے گا ہمیں کامنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو میری ڈیزائن کیسی لگی اور اپنے فرینڈوں کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے شرح پالے باہر ویجیٹ کیا تو پلیز میری ڈیزائن سسکرائب کر لیجئے گا ویڈائکو کو جرور بریس کر دیجئے گا اور کوئی ڈیزائن انٹریس یا بلاؤز کو اگر آپ پرچچ کرنا چاہتے ہیں میرے انسٹاگرام آئی ڈی کو فالو کر لیجئے اور میں آن لائن سی لنک کرتی اس کا لیم انہیں ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے تو بائی بائی ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں تک تک لیجئے جے بھارت